رحمتِ رب کے لوگ تمہاری بیویاں نئی شادیاں کر چکی تمہارے مال تقسیم ہو چکی اور اولاد یتیموں میں شامل ہے وہ مکان جو تم نے بڑا مضبوط بنایا تھا ان میں تمہارے دشمن آباد ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا کاینات علی المرتضہ شہرِ خدا رضی اللہ عنہ کوفے کے قبرستان تشب لے گئے وہاں ایک تعدہ قبر پر نظر پڑی آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی باگیا خدا ہوں دی میں گزار ہوئی یا اللہ اس میت کے حالات مل پر ظاہر فرما اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے دیکھتے قبر کے حالات آپ پر ظاہر ہو گئے اب قبر کا ایک بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے یا علی انا غریقن فی النار وحریقن فی النار یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں آپ قبر کے دیشندار منظر اور مردے کی دردناک قبر نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا آپ نے اپنے رحمت والے پرودگار کے دربار میں ہاتھ دا دیا اور نہایتی آجزی کے ساتھ اس مجید کی بخشش کے لئے درخواست پیش کی غیب ساواز ہے اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا گناہ نہیں چھوڑتا تھا دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا ریتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو کر عرض کرنے لگے یا اللہ پاک میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے بکارا ہے میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما اس کی بے بسی پر رحم کر دے اور اس بیچارے کو بخش دے حضرت مولا علی رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے اللہ رب العزت کی رحمت کا دریہ جوش میں آ گیا اور آواز آئیں اے علی تمہارا دل ٹھٹا ہوا ہونے کے سبب ہم نے اسے بخش دیا تو یوں اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا حضرت علی کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے دعا مانگی قبر کے حالات ظاہر ہوئے اور یہ سب مطلب پھر دعا اور ہتھوں آت دعا کی قبولیت بھی سامنے آگئی تو یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں صاحبی رسول ہیں حسنین کے بابا جان ہیں اور مسلمانوں کے چوتے خنیفہ تو بڑی حسنی کے بالک ہیں آپ کا ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں علامہ جلال الدین سیوتی شاہ فیغی رحمت اللہ لے پیان کرتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم امیر المومنین حضرت مولا علی کے ساتھ قبرستان سے گزرے حضرت مولا علی نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور ورحمت اللہ وبرکاتہ تم ہم کو اپنی خبریں سناتے ہو یا ہم تم کو اپنی خبریں سنائیں تو راوی کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک قبر سے آواز سنی وعالیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین آپ ہمیں ارشاد فرمائیے ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری بیویاں نئی شادیاں کر چکیں تمہارے مال تقسیم ہو چکے اور اولاد یتیموں میں شامل ہے وہ مکان جو تم نے بڑا مضبوط بنایا تھا ان میں تمہارے دشمن آباد ہوئے اب تم اپنا حالے دشمن آباد ہوئے